بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد قائشف رضا آج ایک نئے ٹیکنیکل سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو آپ لوگوں کے میسج میں پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے بڑا کافی حوصلہ مل رہا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور نیچے میسجز بھی کرتے ہیں کمیٹر باکس میں تو آپ تمام دوستوں کا تمام بھائیوں کا بہت شکریہ تو دوستو آج بات ہوگی بپاروہ کون جو انجیکشن ہے اس کے بارے میں کہ اس کی اس کا کیا کام ہے اس کی ڈوز ریٹ کتنی ہے کیا ہم جو ڈوز جس مماری کے لیے لگاتے ہیں کیا ہم صحیح ڈوز لگا رہے ہیں یا ہم کہیں کم ڈوزے کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف بپاروہ کون جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بپاروہ کون جو ہے بسیکلی ایک انٹی پروٹوزول جو ہے یہ ایک ڈرگ ہے اور یہ ڈرگ آف چوئس ہے ایک پیراسٹک جو ہے جو ایک بلڈ پیراسائٹ کی بماری ہے تھلیریوسس کی تو تھلیریوسس کی بماری میں جو یہ بپاروہ کون ہے یہ ایک ڈرگ آف چوئس ہے یہ سپیسیفک ریکمنڈڈ ہے تھلیریوسس کے لیے اور یہ جو بپاروہ کون جو انجیکشن فارم میں پاکستان کے اندر بلکہ پوری ورڈ کے اندر آویلبل ہے یہ انجیکشن کی شکل میں مجود ہے اور مختلف پیکنگز میں مختلف کمپنیوں نے سے مارکٹ میں لانچ کیا ہوا ہے تو جیسا کہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر موسٹلی یہی چاروں برینڈ جو ہیں آپ کے سامنے پڑے ہیں پری بیو کون ہے یہ پریکس کمپنی کا ہے پاروان ہے یہ سیل مور کمپنی کا ہے بیوپرالیکس ہے یہ سٹار کمپنی کا ہے اور بیوٹالیکس جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے آئی سی آئی جو ہے اس کو مارکٹ کر رہی ہے تو یہ اور اس کے علاوہ غازی برادر والا کا ابھی پری بیوپرکون کے نام سے آتا ہے تو اور بھی کافی ساری کمپنیاں جنہیں بیوپرکون کو لانچ کیا ہوا ہے اچھا اب ہم نے یہ تو دیکھ ریا کہ کونسی بیماری کے خلاف سب سے بہترین جو فائدہ ہے کہ یہ جو تھلیریوسز کی تمام سٹیجز ہیں اور تھلیریوسز جو پیراسائٹ ہے تھلیریہ انولیٹا یا باقی جتنی بھی اس کی اقسان ان پر تمام پر یہ اثر کرتا ہے اگر یہ جو سٹیجز ہیں تھلیریہ کی جس طرح شائزونٹ ہوگیا پائروپلازم ہوگیا یہ ان پر بھی بڑے ہی پراپر دیکھے سے اور جو ہے بہترین طریقے سے ان پر یہ اثر کرتا ہے جو یہاں پہ آج ہم کرنے والے ہیں کہ کیا ہم جو ہے یہ بپاروہ کون انجیکشن جو ہے اس کی کیا ڈوز ہم جنروں کے اندر بلکل اگزیکٹ لگا رہے ہیں کہیں ہم یہ ڈوز کم تو نہیں لگا رہے اگر ڈوز کم لگا رہے ہیں تو کیا اس کا کل فائدہ ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں ہاتھ میں ٹھکا اٹھاتا ہوں پری بیو کون یہ جتنے بھی ٹھکے بڑے سامنے پڑے ہیں یا پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹھکے جو پاروہ کون کے اندر جو ہے جن کا فارمولہ ہے ان کے اندر جو ہے 50 mg 1 ml کے اندر جو ہے پاروہ کون مجھو یہ پری بھی کون یہ کمپنی ہے 50 mg پار ایم مل پاروان جی 50 mg پار ایم مل بیو پر لیکس 50 mg پار ایم مل اور حتیٰ کہ بیوٹا لیکس بیوٹا لیکس اس میں بھی 50 mg دوپاروہ کون ایک ایم مل کے اندر بجود ہے مطلب ہے کہ 50 mg سے زیادہ کسی بھی انجیکشن کے اندر جو ہے دوپاروہ کون بجود نہیں ہے ایک ایم مل کے اندر تو اس سے یہ چیزیں زیار ہوتی ہیں کہ یہ انجیکشن جو ہے تمام کی ڈوز ریٹ تبیبن ایک ہی بنے گی کسی بھی جنور کے ویٹ کے حساب سے اچھا اب پہلے ہم دیکھ لیتا ہے پری بیوکون پری بیوکون کا جو ہے یہ لٹیچر میرے پاس ہے لٹیچر اس کے اندر بجود تھا اچھا اب پرکس کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ یہ آپ نے پری بیوکون جو تلیریوسنس کی بماری ہے اس کے اندر آپ نے ایک سی سی بیس کلوگرام وزن کے لیے لگانا ہے یہ کہہ رہا ہے بیوکون اچھا اب پاروان جو ہے جو کہ سل مور کمپنی کا اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یہ سائٹ پہ میں سکرین پہ لگا بھی رہا ہوں کہ ایک سی سی جو ہے آپ نے بیس کلوگرام وزن کے مطابق لگانا ہے اچھا اب بیوپرالیکس جو ہے سٹار کمپنی کا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لٹیچر میرے ساتھ سامنے پڑھا ہے بہت بڑھا لٹیچر انہیں ٹیکنکل لٹیچر بنایا ہو ہے تو اس پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹھیکا ایک ایمیل جو ہے امومن ایک میلی لیٹر بیوپ بیس کلوگرام جس بانی وزن کے حساب سے لگایا گیا ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب موسٹ اپورٹنٹ جس کے بارے میں ہمیشہ ہمارے ویڈنیریان کے اندر پیرا ویڈس کے اندر موسکنسپشن رہتی ہے اس کے دوز ریٹ کے بارے میں ان کی یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ پاکستانی ٹھیک ہے اس کے دوز کم ہے ان کی نسبت لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر بھی پاروہ کے اندر بجود ہے اور اس کا جو ٹیکنیکل لیٹرچر وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہتا ہوں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بیوٹا لیکس جو ہے ایک میلٹر فیٹ 20 کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے لگائیں مطلب یہ تمام کمپنیاں جنہوں نے بیپاروہ کوئی لانچ کیا مارکیٹ میں وہ یہ کہہ کم بز کم جو ایک ویلیٹ جس کے اندر اکثر جو امپورٹڈ بریز ہیں تو ان کا وزن 5 kg تک ان کا وزن چلا جاتا ہے زندہ وزن انجیکشن جو بوش پہ نہیں لگتے بلکہ زندہ وزن پہ لگتے ہوتے آپ سب جانتے ہیں اچھ اگر اکثر ہماری پریکٹس کیا چل رہی ہوتی ہے ہم اگر کوئی بھی ٹک لگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ ڈوٹا لیکس کی ڈوز بھی جی امپورٹڈ ہے اور اس کی ڈوز 10 ایمل سے زیادہ نہیں کرنی سر بلکل آپ آدھی ڈوز لگا رہے ہیں بلکہ آدھی سے بھی کام ڈوز لگا رہے ہیں اگر آپ 10 ایمل لگاتے ہیں کمپنی کے حساب سے جو کمپنی ہے چاہ بھی پر لیکس ہے چاہ پاروان ہے چاہ پری بھی کون ہے چاہ غازی براغ کا پری بھی پر کون ہے اور جتنی بھی پاکستان کے اندر ہیں تو آپ پانچ سو کی گائیں پر جو ہے آپ نے پچیس ایمل تک ٹکہ لگانا ہے سر اس سے بڑی گائیں آپ خودہ زیادہ لگا لیں تو اس سے زیادہ چھے سو کیجی ویٹ والی اس پر آپ کنی تکی من تیس سے چالیس سی 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 پر ہماری جو سپیڈ جاتی ہے اس بجے سے خلی ریا کے اکثر کیس سے ٹھیک ہی نہیں ہوتے تو آپ نے جب بھی ڈو لگانی ہے ایک پانچ سو کیجی جانور پہ تو پچیس ایمل تک آپ نے اس کی لازم لگانی ہے سر اچھ اب دوسری چیز جو ہے اب لگانے کا طریقہ کار کیا ہوگا تمام کمپنیوں کی لٹریچر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بپاروہ کوئین ہے آپ نے لنبی سوئی سے جو ہے جو گہرے جو گہرہ انٹر مسکولر ٹھیک لگاتی ہے اس سے آپ نے اس ٹھیک کو لگانا ہے اور ہمارے ہاں اکثر کیا پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم لگانی ہے وہ آپ نے دیپ انٹر مسکولر لگانی ہے اور جو ہے آپ نے سب کٹ بلکل لگانا یہ سب کٹ رکمین نہیں ہے بلکہ اوپر انہوں نے لکھا ہو ہے تمام پڑھیں کہ آپ نے انٹر وین اور سب کٹ بل کل اسے نہیں لگانا آپ نے سرف ڈیپ انٹر مسکولر لگانا ہے دو چیزیں ہوں کہ چلتے ہیں کہ یہ لگانے کا طریقہ کیا ہے کمپنی کے بروش لٹیٹریٹر ان کی جو مارکیٹنگ مٹیریل ہے لٹیٹر ہے دیپ سٹڈی میں نے کیا ہے ان تمام کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے اگر 20 سی دو آپ نے لگانی ہے تو 10 مل سے زیادہ ایک جگہ پہ نہیں لگانا مثال کے طور پہ آپ بیوٹل ایکس بی سی سی لگا رہے ہیں تو آپ نے کٹھا ایک جگہ پہ جو ہے انٹر مسکولر بی مسکولر بیوٹل ایکس نہیں لگانا آپ نے 10 مل گردن کی ایک سائٹ پہ لگا دینا ہے تو 10 مل سے زیادہ آپ نے کئی بھی دیپ انٹر مسکولر اس کی ڈوز نہیں لگانی تو یہ اکثر ہم میرا اکثر ویٹنیرین سے اس بارے میں ڈسکیشن ہوتی تھی کہ اکثر ویٹنیرین کا یہ خیال ہوتا تھا کہ 10 مل جی کیونکہ بیوٹل لیکس امپورٹر ٹکا ہے اس کی امپورٹڈ یہ انجیکشن ہے بیوٹل لیکس امپورٹڈ ہونا اس کی افکیسی بہتر ہوگی اس سے کوئی تعلق لینا دینا ہی نہیں ہے دوز تو وہ ہی بنے گی جو 1 ml 4 20 kg body weight 5 kg پہ وہ ہی ڈوز بن 25 ml جس طرح ان سب کی بن رہی ہے تو جب ہم انڈر ڈوز کریں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے بلکل exact dose 1 ml 4 20 kg body weight کے ساب دیپ ڈرام مسکولر آپ نے لگانا ہے اور اس کو اکثر پوچھتے ہیں جی کس طرح لگانا ہے لگانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور جتنی بھی ڈوز کے ساب سے 1 ml 20 kg body کے ساب سے آپ نے سیم dose بھپاروا کھون کو آپ نے repeat کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس پہ آئے discuss کرنی تھی تو یہ تھوڑا سا ایک بڑا controversial یہ بنا ہوا تھا butel x کے بارے میں اور bupral x اور باقی لوکل ٹکھوں کے بارے بیٹل x کی dose کم بنتی ہے تو یہ بیٹل x کی ڈوز بلکل کم نہیں بنتی بیٹل x کی اتنی ڈوز ہے کیونکہ اس کے اندر بھی 50 md 1 md 50 md مجید باقی تمام جتنے پاکستان میں آ رہے ہیں ان میں 50 md 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 شیئر کرتے کریں اور انشاء اللہ جن دوست نے نیچے کمنٹ لکھے تھے کہ آپ یہ ویڈیو بنائیں تو انشاء اللہ میں وقت فوق کمنٹ کے حساب سے میں ویڈیو بناتا رہوں گا تو دعاوں میں یاد رکھیں اگر نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ